اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویورز کیسے ہیں امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنی زمان میں رکھے آمین سمہ آمین دوستو میرا نام ہے ڈاکٹر انسرباس اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل الشفا کلینک ہیلتھ ایڈوائزر دوستو سب سے پہلے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہرانے والی نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ویورز اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی پانچ علامات ہیں جن کو آپ کو کسی بھی حالت میں اگنور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ آپ کو کیڈنیز کوئی پرانی بیماری یا کوئی مسئلہ آپ کے گردوں کا ہو سکتا ہے وہ اس بات کو زہر کرتی ہیں اگر آپ کو ان میں سے کوئی ایک علامات یا سب علامات شائع ہوتی ہیں تو آپ کے لئے یہ اگر آپ ان کو اگنور کرتے ہیں تو آپ کی صحت کے لئے آپ کی زندگی کے لئے خطرے کا بحث بن سکتی ہیں تو یہ پانچ سیمٹمز علامات کون سی ہیں آئیے بات کرتے ہیں یہ بہت بڑی بڑی علامات نہیں ہیں یہ بلکل چھوٹی سی علامات ہیں اگر ان میں سے کوئی علامات آپ کو شو ہو رہی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں تاکہ آپ کسی بڑی مرض سے بچ سکیں سب سے پہلے جو نمبر ون سیمٹمز ہے وہ ہے کہ گردوں کے مریض کو اگر کوئی گردوں میں ڈیزیز ہو رہی ہو تو ایسے مریض کو یورین بار بار آتا ہے فریکوینٹ یوریٹیشن جس کو کہتے ہیں کہ پشاب کا بار بار آنا بے ضرر آنا زیادہ آنا ہر وقت آنا تو گردوں کی ڈیزیز کے لیے یہ سب سے بڑی علامات ہے اگر آپ کو پشاب بار بار آ رہا ہے تو آپ کو چیک کروانا چاہیے اپنے کنسلٹینٹ سے کہ آپ کو کوئی گردوں کی بیماری تو نہیں ہے سپیشلی یہ جو یورین بار بار آتا ہے گردوں کی ڈیزیز میں سپیشلی یہ رات کو آتا ہے رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے اگر آپ کو رات کے وقت چار سے پانچ مرتبہ یورین تنگ کرتا ہے یوریٹیشن بار بار ہوتا ہے تو آپ کو اپنے کنسلٹینٹ سے چیک کروانا چاہیے یہ گردوں کی علامات ہے کہ آپ کے گردوں میں کوئی انفیکشن یا کوئی اور مسائل ہو سکتے ہیں دوسری سمٹمز یہ ہے کہ اگر آپ کے یورین میں جھاگ نمہ آتی ہے جھاگ بنتی ہے جب آپ پشاب کرتے ہیں وہاں پہ جھاگ بن جاتی ہے یا آپ کے پشاب میں خون آتا ہے خون کے ذرات آتے ہیں ریڈنس ہوتی ہے آپ کے پشاب میں تو یہ بھی ایک گردوں کی ڈیزیز کی بہت بڑی سمٹمز ہے تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تو ایسی علامات کو آپ نے کبھی نظر انداز نہیں کرنا کیونکہ یہ جو علامات ہے گردوں میں سوری پشاب میں ریڈنس آنا خون آنا یہ گردوں کی وہ علامات ہے کہ جب گردوں میں کوئی انفیکشن ہو رہا ہو یا گردوں میں سویلنگ ہو رہی ہو انفلامیشن ہو رہی ہو اس صورت میں آپ کے پشاب میں جھاگ زیادہ بنتی ہے یا آپ کے پشاب میں خون کے ذرات آ سکتے ہیں اسی طرح تیسرے نمبر پہ ہے آپ کو جسم کے کسی بھی حصے پر سویلنگ ہو سکتی ہے خاص طور پہ آنکھوں کے نیچے یہاں پہ سویلنگ ہو سکتی ہے اور یا ٹکھنوں کے ساتھ آگے پیچھے کہیں پاؤں پہ سویلنگ ہو سکتی ہے یہ بھی گردوں کی ڈیزیز کی ایک سیمٹمز ہے کہ آپ کے گردوں میں کوئی مسائل ہے آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے ایسی سیمٹمز کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے جسم سے پروٹین ضائع ہو رہی ہوں زیادہ ویسٹ ہو رہی ہوں یورین کے ذریعے یا کسی بھی اور حالت میں پروٹین ویسٹ ہو رہی ہوں تو اس حالت میں آپ کے جسم پر کسی بھی حصے پر آنکھوں کے نیچے یا ٹکنوں کے نیچے یا ٹانگوں پر سویلنگ ہو سکتی ہے انفلامیشن ہو سکتی ہے اور یہ انفلامیشن ایسی ہوتی ہے کہ جب آپ وہاں پر دباتے ہیں یا کسی چیز سے زور دیتی ہیں تو وہاں پر ہول سا بن جاتا ہے گڑا بن جاتا ہے تو اس سیمٹمز کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ کسی بڑی مرس سے بچ سکیں چوتھی سیمٹمز یہ ہے کہ جو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ گردوں کی بیماری کی سیمٹمز ہو سکتی ہیں یہ ایک ایسی سیمٹمز ہے یہ بلکل ہے تو چھوٹی سی نظر انداز کرنے والی ہے لیکن آپ نے سیمٹمز کو نظر انداز نہیں کرنا جو کہ فٹیج ہے ایریٹیشن ہے تھکاوٹ ہے بلا وجہ آپ کو تھکاوٹ ناکام کیے بغیر کام بھی نہیں کیا کسی اور وجہ سے بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے ٹانگم میں کریم چکڑل پڑھنا کڑول پڑھنا یہ بھی ایک گردوں کی علامت ہے یہ کئی وجوہات سے ہو سکتی ہے لیکن یہ ایک علامات گردوں کی ڈیزیز کی بھی ہے اس کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے سو اگر آپ کو کسی بغیر وجہ سے تھکاوٹ ہو رہی ہے کوئی کام بھی نہیں کیا تو اس کے لیے آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرنا چاہیے تاکہ آپ کسی بڑی مرز سے بچ سکیں پانچویں علامات یہ ہے کہ جب آپ کوئی خوراک کھاتے ہیں اس وقت آپ کے موں میں کوئی اچھا ضائقہ نہ نہ موں کا مطلب خوراک کا کوئی ضائقہ ٹھیک نہ لگنا یا اس کے علاوہ مطلی ہو سکتی ہے آپ کو وومٹنگ بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ گردوں کے اردگرد آپ کو پین بھی فیل ہو سکتا ہے سب سے ایک اور اہم علامات آپ لوگ سے شیئر کر رہا ہوں جو کہ آپ کے لئے بہتر ہے آپ نے کبھی اس کو زندگی میں اگنور نہیں کرنا وہ ہے بلڈ پریشر بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا بھی یہ ایک گردوں کی علامات ہو سکتی ہے یہ شو کرتا ہے بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر کا ہائی ہونا یہ شو کرتا ہے کہ آپ کے گردوں میں کوئی بیماری پیدا ہو رہی ہے کیونکہ جب کرونک ڈیزیز ہوتی ہے گردے خراب ہوتے ہیں تو بلڈ پریشر ہنڈرڈ ٹین پرسنٹ ہائی ہوتا ہی ہے سو ویورز آپ نے ہائی بلڈ پریشر کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا نظر انداز نہیں کرنا تاکہ آپ کسی بڑی بیماری سے بج سکیں ویورز اگر یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ویورز کسی بھی ٹاپک پہ ڈسکس کرنی ہو تو ڈسکرپشن میں میرا کنٹیکٹ نمبر ہے رابطہ کیجئے تینک یو